ہی بلٹن کا باقاعدہ آغاز کریں گے اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ سپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز شرف کا مشاورت کے بعد بڑا فیصلہ ذرائع کے مطابق سپیکر قومی اسمبلی نے شیری مزاری سمیت گیارہ ارکان قومی اسمبلی کے استیفہ منظور کر لیے علی محمد خان فضل محمد خان شاکت خان فخر زمان خان کا استیفہ منظور کر لیا گیا ہے پرو خبیب ایجاز شاہ اکرم چیمہ جمیل احمد خان شاندانہ گلزار عبدالچکوش شاد کا استیفہ بھی منظور کیا گیا ہے سابق وزیر اعظم عمران خان کا نام استیفوں کی فہرست میں شامل نہیں ہے تو آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں سپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز شرف کا مشاورت کے بعد یہ بڑا فیصلہ سامنے آیا ہے بات کریں گے ہمارے نمائندے اسمان خان سے جی اسمان جی بالکل سپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز شرف نے وزیر اعظم شہبان شریف اور پیڈیم کے ترجعہ مولانا فطرمان سے مشاورت کے بعد پی ٹی آئی کے جو گیارہ مستعقی میمبران قومی اسمبلی سرک کے سی پہ حبود کر لی ہیں قومی اسمبلی سیکریٹ کی جانے سے سی پہ بھی نوٹسکیشن جاری کر دیا گیا ہے اور یہ نوٹسکیشن جو ہے وہ الیکشن کمیشن کو بھی بجوا دیا ہے اسپیسل قومی اسمبلی نے اسی پہ آئینے پاکستان کی آرٹیکل سرون سٹ اے کی جو شک ہے ون کے تحرے تقریب سے اسپیارات کو بروہ کار لاتے ہوئے ان اسریفوں کو جو ہے وہ منظور کیا ہے ان اسریفوں میں مسٹر علی محمد خان جو انہیں بائیس مردان تین سے رکھنے قومی اسمبلی منتخب ہوئے ہیں فضل محمد خان ہے انہیں چوہویس چار سدہ شوکت علی ہے انہیں تتیش پشاور فخر دمان ہے انہیں پنداریس قورم جو فروخ حبیب ہیں انہیں ایک سو آٹھ فیصل آباد اجازہ احمد شاہ انہیں ایک سو ٹھارہ نمکانہ صاحب جمیل احمد خان انہیں دو سو سینٹیش ملی جمیل احمد خان جو ہے اس کے ذات محمد اکرم چیمہ اینے ٹو ترڈی نین کرنگی اب جو شکور چاہت انہیں دو سکیاریس چراجی چیکٹر شیری مزاری جو ہیں وہ ریزرف سیٹ پر کی بنجاب سے اور اسی طرح احمد شاندانہ گمزار ہے وہ ریزرف سیٹ پر خیبر ختم پواتے ہیں ان کے سطیفے منظور کر لیے ہیں ذرائع کے مطابق سپیر قومی سمیلی آئندہ چند روز میں مجید اس سطیفے وہ بھی قبول کیا جائیں گے ذرائع قومی سمیلی سمیلی مطابق جنہیں ارکان کی تصدیق ہوئی ہے ان کے جو اس سطیفے وہ منظور کر لیے ہیں سپیر قومی سمیلی کی جایت پر تمام مصافی ارکان کے جو ہے وہ اس سطیفے منظور کرنے کا سلسلہ جاری ہے اور آئندہ چل روز میں باکستان ترین کے انصاف کے ریٹیئر میں نے عمران خان کے شریفہ بھی منظور کرنے کے امکانات ہیں جی بہت سکھے اسمان آپ نے اپ ڈیٹ کیا آرٹیکل تریسٹے کی تشریف کے لیے صدارتی ریفرنس سپریم کورڈ بھیجوایا جائے حکومت مدت پوری کرے گی الیکشن وقت پر ہوں گے پی ڈی ایم اجلاس میں اہم فیصل ہے مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں کہ اب عمران خان کے گریبان پر ہاتھ ڈالیں گے ایک دو دن میں عمران خان کے مقدمات سامنے آ جائیں گے انہوں نے پی ٹی آئی فورن فنڈنگ کیس کا فیصلہ فوری سنانے کا مطالبہ کر دیا فل کورٹ کے ذریعے آئین کے آرٹیکل تریسٹے ایک کی تشریح حاصل کرنے کے لیے صدارتی ریفرنس سپریم کورڈ بھیجوایا جائے حکومت اپنا وقت پورا کرے گی کہ الیکشن اپنے وقت پر ہوں گے کوئی ادارہ دستور کے تحت کسی دوسرے کام میں مداخرت نہیں کر سکتا کہ آٹھ سال سے زیرے التواہ پارن فنڈنگ کیس کا فل فور فیصلہ سنایا جائے یہ جرم کا مگرمچ ہے اب اس کے گریبان میں ہاتھ پڑے گا دو دن کے دن میں سامنے آ رہے ہیں اپنی ذمہ داری پوری کرتے ہوئے پارن فنڈنگ کیس کا فیصلہ مزید کسی تاخیر کے بغیر سارد کرے عدلیہ ہی کو وزیراعظم اور وزیراعلا کا تقرر کرنا ہے تو پارلیمنٹ کو تعلیٰ لگا دیں ایسے فیصلے قبول نہیں کریں گے یک طرفہ فیصلے کے لیے فل کورٹ کا مطالبہ مصرد کیا گیا مریم نواز کہتی ہیں ججز نے فیصلے میں اپنی غلطی کا اعتراف کیا پاکستان میں ایک ہی چیز محفوظ ہے اور وہ ہے فارن فنڈنگ کیس کا فیصلہ تو آپ پارلیمنٹ کو تعلیٰ لگا دیں ایسے فل کورٹ کا مطالبہ اس لیے ریجیکٹ ہوا کیونکہ اس قسم کا یک طرفہ نائنصافی پر مبنی فیصلہ آنا لادلے کو نوازنا تھا کیونکہ یک طرفہ فیصلہ کرنا تھا جس میں انصاف کا قتل ہوا ہے کہ غلطی اگر کی تو وہ بھی لادلے کے حق میں اس کی تصحیح کی تو بھی لادلے کے حق میں چہرے دیکھ کر اور پارٹیاں دیکھ کر اور پارٹی ہیڈ دیکھ کر برلتے ہیں ادارے کی توہین ادارے کے اندر سے ہوتی ہے جب اس قسم کے فیصلے آتے ہیں پرویز الہی صاحب ہمیشہ کے لیے عدالتی وزیرعالہ کہنائیں گے پاکستان میں ایک ہی چیز محفوط ہے وہ فورن فنڈنگ کا فیصلہ ہے فورن فنڈنگ کیس کا فیصلہ نہیں آتا تو پھر تمام جماعتوں کی مشاورت کے ساتھ ہم ای سی پی کے سامنے دھرنا دیں گے ہم نے صادق اور امین بنا کے کون کے سر پہ چار سال مسلط رکھا جوڈیشل کمیشن اجلاس سے متعلق سپریم کورٹ نے اعلامیہ زاری کر دیا اعلامیہ کے مطابق ججز تقرری کے لیے جوڈیشل کمیشن اجلاس موقع کیا گیا اجلاس موقع کرنے کی حمایت اٹونی جنرل نے بھی کی اجلاس کی نئی تاریخ سے ممبران کو آگاہ کیا جائے گا اجلاس میں سپریم کورٹ کے لیے پانچ ججز کے ناموں پر بحث کے بعد چیف جسٹس نے نئے ججز سے متعلق مزید ڈیٹا افراہم کرنے کی اجلاس کی ہے بات کریں گے ہمارے نمائندے امانت گشکوری سے جی امانت بتائے گا اب اعلامیہ زاری کر دیا گیا ہے کیا مزید کہا گیا ہے اس اعلامیہ میں جی سپریم کورٹ کے جانے سے جوڈیشل کمیشن کا جو اجلاس ہوئے ہیں اس کا اعلامیہ زاری کیا گیا ہے اور اس اعلامیہ میں جی آگیا ہے کہ پانچ ناموں پر غور کیا گیا جن کو سپریم کورٹ لانا تھا کام دلیشل کمیشن کے جو مہمران تھے ان میں کافی بحث کی گئی ان پانچ ناموں پر اور یہ فیصلہ کیا گیا کہ اجلاس جو ہے وہ موقع کیا جائے گا اور جن ناموں پر غور کیا گیا ان کا مزید ڈیٹا جو ہے وہ فراہم کیا جائے گا اور اس کے علاوہ اگر چیف جسر پاکستان بہتر سمجھے تو مزید نام بھی زیرے غور لائے جا سکتے ہیں جن کو سپریم کورٹ لائے جائے تو علامے میں کہا گیا ہے کہ اتحانی جنرل ایسٹرو صاحب نے بھی اس بات کی اجلاس کو موقع ہونا چاہیے اور علامے میں یہ کہا گیا ہے کہ جوڈیشل کمیشن کا نیا جو اجلاس ہوگا ایندہ اجلاس اس کی نئی تاریخ سے متعلق جوڈیشل کمیشن کے جو مہمران ہیں ان کو آگاہ بھی کافتا جائے گا تو اس سے قبل جو ہے وہ ذراہ سے مطابق یہ خبر آئی تھی کہ جوڈیشل کمیشن کے جو نام تھے وہ مسرد ہو گئے ہیں سپریم کورٹ کی جانب سے وزاد سامنے آئی اور علامے میں چاری کیا گیا جس سے بتایا گیا کہ اجلاس موقع ہوا ہے اور دوبارہ یہ اجلاس ہوگا اچھا امانت یہ بھی آپ سے جانا چاہیں گے کہ جوڈیشل کمیشن اجلاس پر سپریم کورٹ علامی اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے موقف میں تضاد سامنے آیا ہے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے چیف جسٹس اور جوڈیشل کمیشن ممبران کو خط لکھ دیا ہے اس خط کے حوالے سے بتائیے گا جی سپریم کورٹ کی جانب سے جب یہ علامیہ جاری کیا گیا تو اس کے کچھ ہی دیر بعد جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے چیف جسٹس پاکستان جو کہ جوڈیشل کمیشن کے چیرمین ہوتے ہیں ان کو ایک خط تحریر کیا ہے اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے اس خط نے یہ مطالبہ کیا ہے کہ جوڈیشل کمیشن کی آج جو میٹنگ ہوئی ہے اس کے منٹس جاری کیا جائے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے خط میں لکھا ہے کہ چونکہ جو سیکٹری ہوتے ہیں جوڈیشل کمیشن کے وہ اٹانی جنرل ہوتے ہیں اور وہ اس وقت بیرون ملک ہیں تو جو ایڈیشنل سیکٹری ہیں ایکٹنگ سیکٹری جوڈیشل کمیشن کے وہ منٹس جاری کریں جیسے قاضی فائزہ نے خات میں لکھا ہے کہ اجلاس میں یہ فیصلہ ہوا کہ جو پانچ نام تجویز کیے گئے جیسے پاکستان کی جانب سے وہ محترد کیے جاتے ہیں تاہم سپریم کورٹ میں جو اعلامیہ جاری کیا ہے اس میں دوسری بات کی گئی ہے تو یہ دونوں باتوں میں تضاد ہیں جیسے قاضی فائزہ نے خات میں لکھا ہے کہ اس بات کی کو کلیر کرنے کے لیے جوڈیشل کمیشن کا جو اجلاس ہوا ہے اس کے منس جاری کیے جائیں اور عوام کو اس بارے میں آگاہ کیا جائے کیونکہ عوام کا یہ جاننا ان کا آئینی حق ہے کہ جو نئے جیسے سپریم کورٹ میں تائنات ہو رہے ہیں وہ کس طریقے سے ہو رہے ہیں جیسے قاضی فائزہ نے خات میں لکھا ہے کہ بند کمروں میں اس طرح کے فیصلے نہیں ہونے چاہیے عوام کے سامنے تمام حقائق آنے چاہیے اور جیسے قاضی فائزہ نے خات میں مطالبہ کیا ہے کہ جو نام مصرد کیے گئے ہیں ان سے مصرد جو تیوڈیشل کمیشن کے جاتے ہیں اس کی تمام ترسلات اور منٹ جو ہیں وہ بھی جاری کیا جائیں تو سکریم کورٹ کا جو علامیہ جاری ہوا اور جیسے قاضی فائزہ کا جو خط ہے آہ وہ دونوں جو ہیں ایک جو سے کے مت Collads ہے اور جیسے قاضی فائزہ کا یہ کہنا تھا کہ اجلاس میں تمام نام مصرد ہوئے تھے سام جو سکریم کورٹ کا علامیہ تھا اس میں کہا گیا ہے کہ موخر کیا گیا اجلاس اور جلد دوبارہ بلایا جائے گا موخر کیا گیا ہے یہ اجلاس اور جلد دوبارہ بلایا جائے گا علامی اے میں ایسا کہا گیا ہے امانت آپ نے تفصیلن اپ ڈیٹ کیا بہت شکریہ آپ کا آگے بڑھیں گے اب آپ کو دائیں کہ پنجاب اسمبلی میں نئے سپیکر کے انتخاب کا معاملہ نون لیک پنجاب کی پالیمانی پارٹی کا اجلاس طلب کر لیا گیا ہے حمزہ شہواز کی زیر صدارت پالیمانی پارٹی کا اجلاس آج صبح گیارہ بجے گورنر ہاؤس میں طلب کیا گیا ہے اجلاس میں سپیکر پنجاب اسمبلی کے انتخاب اور دیگر سیاسی معاملات سیرے غور آئیں گے بجلی کے بل اور کتنا دل جلائیں گے حکومت نے مہنگائی کے مارنگ کو ایک اور جھٹکا لگا دیا کراچی کے لیے بجلی سب سے زیادہ گیارہ روپے سنتیس پیسے فی یونٹ مہنگی کر دی ہے کراچی کے سوا ملک بھر کے لیے فی یونٹ نرخ تقریباً دس روپے بڑھا دیا گیا ہے اضافہ ایک ماہ کے لیے ہوگا سارفین پر ایک ارب تین تیس کروڑ روپے کا بوجھ پڑے گا دنیا کے اندر یہ ہوتا ہے کہ جتنی زیادہ بجلی استعمال کرو اتنا آپ کو ریلیف دیں گے لیکن یہاں پیسہ ہوتا ہے کہ جتنی زیادہ کرو اتنا زیادہ یونٹ بھی بڑھتے ہیں اور ایک ٹائم دیا ہوا ہے ابھی پھر بہتر بڑھا دیئے ہیں مطلب عوام کو جینے کیا کوئی حق نہیں گی پاکستان کے اندر جب بھی بجلی کا بل بڑھتا ہے لوگوں کے پریشانی ہیں ویسے ہی پریشان لوگ ہیں ان کو اور پریشانی ڈال رہے ہیں اور لوگوں کے گریب لوگوں کے اوپر بوجھ ڈال رہے ہیں حکمت تو کام کام کرنے ہی رہی ہے اور اوپر سے بوجھ ڈالا جا رہا ہے میں یہ کہتا ہوں بس اللہ اللہ رحم کریں اسے کوئی کچھ کہا نہیں سکتے ہم نہ کوئی عمام میں لوٹنے میں لگی ہے لوٹتی رہتی ہے ان کو کوئی نہ کوئی موقع چاہیے کسی نے کسی طریقے سے غریب عوام کو لوٹنا ہے تو غریب آدمی اور غریب ہوتے جا رہا ہے میری اپیل ہے گورنمنٹ سے کہ کم کم بارہ روپے جو بڑے ہیں تو آپ احلات دیکھیں ملک کے احلات کس طرف جا رہے کہ جس مہنگائی سے عوام اس وقت گزر رہی ہے تو کہ یہ بارہ روپے پی کر سکتی ہے نہیں کر سکتی ہے